سو اسلام علیکم فرنس کیسے ہو آپ لوگ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا میں آج تک بیچی گئی سب سے مہنگی پینٹنگز کے بارے میں اور ان میں سے کچھ پینٹنگز تو ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ پانچ روپے سے زیادہ قیمت کی نہیں ہوں گی لیکن ایکچول میں ان کی قیمت کئی ملین ڈالرز ہے اور ہاں ہسٹری کی آج تک کی سب سے مہنگی پینٹنگ ابھی تک سیل نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک کنٹری کی پراپرٹی ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ویڈیو کو اینڈ تک نمبر ون پر آتی ہے لینارڈو ڈاوینشی کی پینٹنگ سیلوٹور منڈی یہ پینٹنگ چار سو پچاس ملین ڈالرز میں دوہزار سترہ میں بیچی گئی تھی اور اسے ایک سعودی روائل فیملی کے ایک فرد پرنس بدر بن عبداللہ نے خریدا تھا اور اس پینٹنگ کو بنانے کے لیے دس سال کا وقت لگا تھا یہ پینٹنگ چودہ سو نوے میں شروع ہوئی تھی اور فائنلی سن پندرہ سو میں تیار ہو گئی تھی نمبر ٹو نمبر ٹو پر آتی ہے انٹرچینج اور اس پینٹنگ کو ویلیم ڈی کوننگ نے نائنٹین ففٹی فائیو میں بنایا تھا اس پینٹنگ میں خاص کیا ہے اس کا تو پتہ نہیں مگر کینیت سی گریفن نے اس پینٹنگ کو دوہزار پندرہ میں تین سو ملین ڈالرز میں خرید لیا تھا نمبر ٹو پر آتی ہے دک کارڈ پلیئرز اس پینٹنگ میں دو آدمی دکھائے گئے ہیں جو کہ تاش کھیل رہے ہیں اس پینٹنگ کو پیئر ایٹین نائنٹی فور سے ایٹین نائنٹی فائیو میں بنایا گیا تھا اس کو بنانے والے آرٹسٹ ہیں پال سیزین اور اس کو کتر نے دو سو پچاس ملین ڈالرز میں خرید لیا ہے نمبر فور نمبر فور پر آتی ہے وین ویل یو میری اسے پال گوگین نے ایٹین نائنٹی ٹو میں بنایا تھا اور اس پینٹنگ کو دو سو دس ملین ڈالرز میں دو ہزار چودہ میں بیچ دیا گیا تھا اور اسے خریدنے والی تھی شیخ المیاسا بنت حمد الثانی نمبر فائیو نمبر فائیو پر آتی ہے نمبر سیمنٹین اے اس کو دیکھو ذرا یہ کس اینگل سے ایک پینٹنگ لگ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بس لائنز مار دی ہیں بٹ جو بھی ہو اس پینٹنگ کو جیک پولو کو نے 1948 میں بنایا تھا اور اسے خریدنے والے ہیں کینیت سی گریفن جنہوں نے اس پینٹنگ کو 2015 میں دو سو دو ملین ڈالرز میں خریدا تھا نمبر سکس نمبر سکس پر آتی ہے وارٹر سرپنٹس ٹو اس پینٹنگ کو کستف کلمٹ نے 1904 سے 1907 میں بنایا تھا اور اس پینٹنگ کو دمیتری رائیو لولو لولو نے 2014 میں 198 ملین ڈالرز میں خرید لیا تھا نمبر سیون نمبر سیون پر آتی ہے نمبر سکس ارے یہ پینٹنگ کا نام ہے پینٹنگ مجھے اس میں کچھ خاص دکھتو نہیں رہا اوپر وائلٹ کلر ہوا ہے اس کے نیچے کرین اور اس کے نیچے ریڈ کلر ہوا ہوا ہے اس کو بنانے والے آرٹسٹ ہیں مارک روتھ کو اور اس پینٹنگ کو ان صاحب نے 1951 میں بنایا تھا اور بھائی صاحب اب آئے ہیں پچھر کے اصل ہیرو دمیتری رائیو لولو ارے اس بندے کو تو ہم جانتے ہیں ارے یہ تو وہی ہیں انہوں نے نمبر سکس والی پینٹنگ خریدی تھی ان صاحب نے اس پینٹنگ کو دوہزار چودہ میں پہلے آپ لوگ دل پر ہاتھ رکھو اب اس کی قیمت سنو ان صاحب نے اس پینٹنگ کو 196 ملین ڈالرز میں خرید لیا تھا جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا تھا کہ میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو اس دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ ہے مونالیسہ پینٹنگ اور دوہزار اکیس میں اس کی قیمت 867 ملین ڈالرز ہے اسے پندرہ سو تین میں دا گریٹ لیناڈو ڈا ونشی نے بنایا تھا اسے انگ فرانسیس دا فرسٹ نے 1797 میں خرید لیا تھا اور اب یہ فرانس کی پروپرٹی ہے سو اگر میں نے آپ کو کچھ انفرمیٹیو سکھایا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی انفرمیشن حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی گا میں آپ سے جلد ہی ملتا ہوں کسی نئی انفرمیٹیو اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ اور دنکس فور واشنگ ویڈیو اللہ حافظ